الیکشنز کی آبد آبد ہے ایسے میں ملک کی ہر جماعت انتخابی میدان میں اتر چکی ہے اور عوام کو خواب دکھانے کے ساتھ ساتھ ایسے نارے لگا رہی ہے جیسے ان کی جماعت ہی الیکشن مارکہ کلین سویپ کرے گی اور بھاری تعداد میں کامیابی سمیٹے گی تنگ برنگ نارے اور بادوں سے عوام کا لہو گربایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی جہاں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کوئی زور زبردستی قبول نہیں کرے گی آئندہ وزیراعظم لاہور سے منتخب نہیں ہونے کا دعویٰ بھی کر رہی ہے وہی سختیوں میں گری تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ عوامی طاقت کے بلبوتے پر وہ کوئی بھی نتیجہ بدلے گی صلاحیت رکھتی ہے ملک کی ایک اور بڑی جماعت مسلمی قدوم تو اپنے حق میں ہواوں کو دیکھ کر ان سب سے دو قدم آگے بڑھ کر دعوے کر رہی ہے کبھی ان کے رہنما عوام میں ببانگ دہل یا بیانیاں بنا رہے ہیں کہ ساڑی گل ہو گئی ہے اگلا وزیراعظم ہمارا ہوگا تو اس جماعت کے بعض رانما ناقابل یقین طور پر پنجاب کی کل ایک سو اکتالیس نشستیں جن پر براہ راست انتخاب ہوگا ان میں سو بیس سے ایک سو پچیس نشستیں لینے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے ہمارا ایک جو سرسری جائزہ ہے اس کے مطابق اپنی پارٹی کی مجارٹی سے پاکستان میں حکومت پی ایم ایل این بنانے جا رہی ہے یہ وقت کا بھی تقاضہ ہے پاکستان کی بھی ضرورت ہے مسلمی قدون کے سابق وفاقی وزیر رانہ سناولہ کی جانب سے پنجاب کی ایک سو اکتالیس نشستوں میں سے ایک سو بیس نشستیں لینے اور وفاق میں سادہ اکثریت کا دعویٰ اس وقت موضوع بحث ہے ٹو تھرڈ مجارٹی کی بات ہو رہی ہے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ حقیقت کو مدنظر رکھ کے اور بڑھتی بھی سیاسی پولرائزیشن میں ایسا پریکٹیکلی پاسبل ہے یہاں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ اب کی بار نائنٹی سیون کی نظمت حالات یکسر تبدیل ہو چکے ہیں مسلمی قدون جن ایلیکٹیبلز کو جماعت میں شامل کرنے پر اتار رہی ہے ایسے ہی کچھ ایلیکٹیبلز کو انہوں نے دوزار بائس میں بھی ٹکٹز جاری کیے تھے لیکن عوامی ردیبل نے ان ایلیکٹیبلز کی سیاست کو پاش پاش کر دیا تھا اور یہ سب تب ہوا جب حکومت بھی فی ڈی ایم کی تھی اب جب ایک نیوٹرل حکومت کے اندر آپ انتخابات ہوں گے تو نتیجہ اس سے برا بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پنجاب سے 141 نشستوں میں سے 120 سے 125 نشستوں کا مطلب تقریباً دو تہائی اکثریت حاصل کرنا ہے لیکن ایسے میں مضبوط ہوتی استحقام پاکستان پارٹی بھی ایک اہم فیکٹر ہے حالیہ دنوں میں جماعت نے بھی پنجاب میں اپنی پوزیشن مضبوط کی ہے بہت سے تحریک انصاف سے راہی جدا کرنے والے ہیوی ویٹس اس جماعت میں شامل ہوئے ہیں اس کے علاوہ تحریک انصاف بظاہر بیلٹ پیپر پر دکھائی تو دیتی ہے اور چیرمن پی ٹی آئی کی طرف سے تمام تر مشکلات کے موجود ہر سیٹ سے امیدوار کھڑا کرنے کا اعلان بھی کیا ہے جس کے لیے وکلا اور نوجوانوں کو ٹکٹ دینے پر غور بھی ہو رہا ہے ایسے میں اگر حلقے میں تحریک انصاف کا امیدوار موجود ہوا تب بھی مسلم لیگ نون کے لیے ایک سو بیس نشستے لینا درکدار معمولی افسریت لینا بھی لن جائے گا ماضی کے کچھ آداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 2018 کے الیکشنز پورے پاکستان سے نون لیگ کو قومی اسمبلی کے نشستوں پر ایک کروڑ انتیس لاکھ پینتیس ہزار دو سو چھتیس ووٹ پلے تھے نون لیگ نے پورے پاکستان سے قومی اسمبلی کے نشستوں پر مجموعی طور پر دو سو بارہ امیدوار کھڑے کیے جن میں سے صرف چو سٹھ امیدوار کامیاب ہوئے اور اس طرح نون لیگ کی کامیابی کا تناسب تیس آشاریہ ایک آٹھ پیسٹ بنتا ہے دوزار تیرہ کے آپ انتخابات میں نون لیگ نے قومی اسمبلی سے ایک سو چھبیس نشستے حاصل کی تھی یعنی الیکشنس دوزار اٹھارہ میں نون لیگ نے تقریباً نصف باسٹ نشستے گوائی تھی اس وقت چونکہ تمام تر ہواوں کا رخ تحریک انصاف کی طرف تھا اس وجہ سے تحریک انصاف نے اپنے دو سو بیالیس کھلاری مہدان میں اتارے دو سو بیالیس میں سے تحریک انصاف کے ایک سو سولہ امیدواروں نے کامیابی سمیٹھی یعنی تحریک انصاف کے امیدواروں کی جیت کا تناسب سنتالیس آشاریہ نو تین فیصد رہا قومی اسمیلی کے لیے ڈالے گئے کل ووٹوں میں تحریک انصاف کا حصہ تیس آشاریہ سات سفر فیصد رہا اب چونکہ ہواوں کا رخ تبدیل ہوا ہے لیکن اتنا بھی تبدیل نہیں ہوا کہ یہ پوزیشن مکمل طور پر بدل جائے آج حالات مسلمی قنون کے حق میں ضرور ہے لیکن اس تحقاوے پاکستان پارٹی اور جنوبی پنجابی پیپلز پارٹی کا اب یقیناً مسلمی قنون کے لیے ان کی موجودگی ہی بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگی اسی طرح پچھلی بار پنجاب میں مسلمی ایک اتہائی سے زائد حکمران جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ انتخابات میں شامل ہوئی اگر پنجاب اسمبلی کی بات کی جائے تو 2018 میں 141 نشستوں پر براہ راست انتخاب ہوئے تھے جن میں تحریک انصاف نے 68 جبکہ مسلمی قنون 73 نشستوں پر کامیابی سمیٹنے میں کامیاب ہوئی تھی اور اسی طرح پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں پنجاب اسمبلی کی 295 نشستوں کے نتائج کے مطابق پاکستان مسلمی قنون 139 نشستوں کے ساتھ سرے فہرست رہی تھی جبکہ اس کی سخت سیاسی حریف جماعت تحریک انصاف 123 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھی آزاد امیدوار 28 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے لیکن پی ٹی آئی نے وفاق اور پنجاب میں آزاد امیدواروں اور دیگر پارٹیز کو ملا کر اتحادی حکومت بنائی تھی اب بھی حالات اس جانب اشار ہے بس جماعتوں کی اصولی پوزیشن میں رد و بدل ہوا ہے 2018 میں جن حالات کا سامنا مسلمی قنون کو تھا آج انہی حالات کا سامنا پی ٹی آئی کو ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت پنجاب میں قومی اسمبلی سے تعلق کرتے والے تمام الیکٹیبلز پی ٹی آئی میں باقاعدہ شامل ہوئے تھے لیکن اس بار ابھی تک پنجاب میں الیکٹیبلز کی مسلمی قنون میں شمولیت کی تعداد کم ہے اس تحقابے پاکستان کے پاس بھی چند بڑے نام موجود ہیں اور اس جماعت نے بھی الیکٹیبلز میں سولو فلائٹ لینے کا فیصلہ کیا ایسے میں مسلمی قنون کے دعویے صرف ہورٹرز کو راخف کرنے کا ایک ذریعہ محسوس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس بار الیکشنز کے سب سے قبل ہی مسلمی قنون سیلیکشن کا ٹھپا بھی ان پر لگنا شروع ہو گیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پیپلز پارڈی زورو شور سے الزامات لگا رہی ہے بلاول بھٹو نے آج بھی اپنے خطاب میں مسلم تحریک انصاف کو حدف تنقید بنایا ہے اور ساتھ میں جو نون لیگ کا ٹو تھرڈ مجورٹی کا دعویٰ ہے اس کو بھی پاش پاش کیا ہے کہتا تھا اس کو بھی جیل بیجوں گا اس کو بھی جیل بیجوں گا اس کو بھی وہ اب بچارہ وہ خود جیل میں ہے جب حکومت میں ہوتے تو ایوب خان اتنے بہتر لیڈر نہیں تھا جب حکومت سے نکل جاتے ہیں تو بھٹو کی طرح بننا ہی شوق بن جا دوسری کہتے ہیں کہ ہم دو دہا ایک سہریت ہمارا کہ الیکشنز ہونے دے کہ عوام فیصلہ کرتے ہیں میرا ذاتی خیال میں کہ وہ لوگ جو بائی الیکشن سے بھاگتے تھے خوف کے ڈر کے مارے بھاگتے تھے بلدیاتی الیکشن سے خوف سے ڈر کے مارے بھاگتے تھے نا ان کو عوام ایسے جواب دے گا الیکشن میں کہ ان کو نسلوں تک یاد رہے گا بلاول بھٹو کے بڑھتے ہوئے لیول پلینگ فیل کی ریزرویشنز پر کے ٹیکر پرائی منیسٹر نے بھی ریسپونڈ کیا ہے اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے آج اپنے خطاب میں ایک بات اور دورائی جو مسلسل کئی روز سے کر رہا ہے کہ میں اپنے بھزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست کو صاف اور آسان بنا ہے ایسی سیاست نہ گرے جس پر بعد میں الزام لگے کہ وہ کسی سیاستی انجرنگ کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں وہ پرانی سیاست اور پرانے سیاستانوں کو گھر بٹھانا پرے گا ان کو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ذرا آپ ذرا ریسٹ کریں ریسٹ ستر سال سے جو پرانے سیاستان ہیں وہ ماضی میں فسے ہوئے ہیں وہ نہ آج کے سوچتے ہیں نہ کل کے سوچتے ہیں نہ مستقبل کے سوچتے ہیں جو ستر ستر سال سیاست کر رہے ہیں اپنا تاریخ کو ایک الیکشن کے لیے ضائع نہ کریں اپنے منشور پہ لڑیں اور انتظامیہ کے زور پہ الیکشن نہ لڑیں جو باتیں بلاول بھٹو ان دنوں کر رہے ہیں سولہ با کی پی ڈی ایم حکومت جس میں پی فلس پارٹی اتحادی رہی تھی اس میں بھی بلاول صاحب نے اپنے اور نون لیگی بڑوں کو یہی کہا تھا کہ میری اور مریم نواز صاحبہ کی سیاست کو مشکل نہ کریں پارلیمان کے فلور پر اس وقت بلاول صاحب کیا کہتے تھے ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ میں رکھتا ہے ہم پہ بھی ایک ذمہ داری ہیں کہ ہم سب سیاستدان بنیں اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے کوشش کریں میرا ایک سٹیٹمنٹ تھا جہاں میں نے صدر زرداری کو اور میع نواز شریف کو اپیل کیا کہ میع صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے کہ آگے جا کے سیاست آسان ہو مشکل نہ ہو جس طریقہ سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا بروں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو تیس سال آپ لوگوں نے سیاست بکتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے تیس سال ہم سیاست کریں پہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم سب سیاستدان بنیں اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے کوشش کریں میرا ایک سٹیٹمنٹ تھا جہاں میں نے صدر زرداری کو اور میع نواز شریف کو اپیل کیا فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو مشکل نہ ہو جس طریقہ سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا بروں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو تیس سال آپ لوگوں نے سیاست بکتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے تیس سال ہم سیاست کریں